موسیقی باری رحمان الرحیم السلام علیکم آج میں مسالہ دار رولز بنا رہی ہوں منس رولز بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے بیف منس لیا ہے یہ سات سو پچاس گرام ہے اس پر میں نے ہلکا سا پانی ڈالکی اس کو چھڑنے میں رکھ دیا ہے اور ابھی میں صرف اس کو پانی میں ڈالتے لسندرک اور تھوڑی تیل کے ساتھ پکاؤں گی ابھی میں نے اس کو چڑھا لیا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے لسندرک کا پیسٹ ہے اور یہ تھوڑا سا تیل ڈال کے میں اب اس کو ایک کبل سپون تیل ڈال کر اس کو چھا رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے گلا لوں گی پھر بعد میں اس میں جو بھی ملانا ہو سبزیاں یا پیاز وغیرہ بعد میں ملاؤں گی لیکن یہ مسالے والے رول ہوں گے اب اس میں تھوڑی دیر بعد میں ابھی لائٹ نہیں ہے تو میں اس میں کٹی لال مرچ میر پاس نہیں ہے تو میں ابھی پیس کے اس میں ڈالوں گی اور یہ مسالے والے ہوں گے بس یہ ہے کہ اس میں میں ابھی نمک نہیں ڈالوں گی اس لیے کہ جب میں پیاز وغیرہ ڈالوں گی یا بنگو بھی ہمارے ہاں بہت پسند کی جاتی ہیں تو وہ جو ہے نا اس لیے میں وہ ڈالوں گی زیادہ تو اس کے بعد سے پھر جب میں مکس کروں گی نمک ڈالوں گی ابھی وہ جو کیمہ میں نے لسن ادرک کے ساتھ جو پیسنے کے لیے پکانے کے لیے رکھا تھا وہ بلکل اس میں بلکل دیکھیں پانی نہیں ہے اس میں بلکل ڈرائی ہے اس میں میں نے ایک ڈیٹ پاو بنگو بھی اور ایک پاو پیاس باری کر کے ڈالا ہے اس میں مسالوں میں یہ کٹی لال مرچے ہز پی پسند ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے یہ کٹاو دھنیا ہے اور یہ جو ڈارک مرچے نظر آرہی ہیں یہ کشمیری لال مرچے اس کو میں نے ٹکڑے کر کے اور صاف کر کے ٹکڑا کیا اور پھر میں نے اس کو ہلکا سا بھون کے پیس لیا ہے اس کا بہت اچھا ذائقہ آتا ہے یہ لال مرچے کشمیری لال مرچے اور یہ جو ہے نا زیرہ ہے یہ ایک ٹیبل سپون کوٹاوہ زیرہ ہے اب اس میں میں نمک ہز پی زائقہ ڈالوں گی اب اس میں میں نے ہز پی زائقہ نمک ڈالا ہے اس میں مکس کر کے اس کو اس کو میں پھر دھوان دوں گی اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہا ہوں اب اس کے اوپر میں نے یہ کوئلے رکھے ہیں یہ بلکل لال سرخ ہیں یہ ابھی ذرا روشنی میں نا یہ لائک میں ذرا تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر میں تیل ڈال کے اور ابھی رکھ رہی ہوں آپ اس میں حضب پسند چاک مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں میں نے تیل ڈال کے اس کو دھوان دے رہی ہوں دھوان میں نے دے دیا ہے اب یہ میں کوئلے نکال رہی ہوں آدھے سیکنڈ سے یا ایک آدھے منٹ سے یا ایک منٹ سے زیادہ دھوان نہ دیں پھر اندر یہ دھوان دھوان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا بہت پھر سٹرانگ سلیور آتا ہے بس آدھے منٹ یا ایک منٹ سے زیادہ نہیں دینا چاہیے اور کوئلے کو بالکل لال سرخ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو مکس کر کے پھر میں اس کے ابھی پٹیاں تیار کر رہی ہوں رول پٹی کا مسالہ جو میں نے بنایا تھا رول کا تو دیکھیں میں ابھی رولز بنا رہی ہوں میں نے پٹی بنانے کی بہت کوشش کی مانڈا پٹی لیکن میرا میدہ صحیح نہیں تھا تو میرے بازار سے لائی تھی وہ پرانا تھا تیسری میں نے یہ بازار سے مانگوا لیا ہی یہ رول کی پٹیاں ہی ہر جگہ ملتی ہیں سب کو پتا ہے اب اس کے میں رول بنا رہی ہوں پہلے اس کو یوں رکھتے ہیں پھر اس کو یوں کر کے اور نیچے یہ لگا لیتے ہیں آپ چھوٹے بڑے رول اپنی مرضی سے بنائیں میں نے یہ بنائے اس طرح سے بناتی ہوں ابھی میں دوسرا بناتی ہوں زیادہ مسالہ نہ ڈالیں اس لیے کہ پھر وہ پھٹ جاتے ہیں ان کو میں فریز کروں گی جب مجھے ضرورت ہوگی تو ضرورت کے مطابق چھے ہو دس ہو جتنے بھی مجھے ضرورت ہوں گے دیکھیں ایسے یہ ایسے رول بن گئے ہیں یہ تیسرا رول بھی بنا رہی ہوں میں اسی طرح سے سارے رول بنا کے اور پھر میں اس کو فریز کروں گی ٹرے میں رکھ کے نا چھوڑا سا ٹرے ہو اس کو اس کے اوپر رول رکھ کے اور پھر اس کے اوپر جب وہ فیل ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا پلاسٹک کی تھیلی یا شیٹس ملتی ہیں بازار میں وہ ڈال کے اوپر سے اور رول رکھیں پھر اس سے جتنی بھی آپ کی ٹرے میں گنجائش ہے یا فریزر میں انچائی کی اسی حساب سے کر دی یہ ایک ہے تو میں نے ٹھر کے رول بنا دیا ہوں اور باقی رولز بنا کے اس کو فریز کروں گی یہ رولز کا مسالہ اس سے میں نے مسالہ لے کے تھوڑا سا یہ مسالہ بنایا تھا یہ بھی تو رولز کا ہے اس سے مسالہ لے کے میں نے یہ آلو کیا ہے تو اس کے جو میں نے مسالہ لیا ہے اس میں یہ ڈال کے اور اس کے میں قتلس بناؤں گی اس کا مسالہ لے کے میں نے پھر یہ کتلس بھی میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی وہ رول کا مسالہ جو میں نے بنایا تھا تو میں نے ابھی اس کو رول بنا رہے ہیں یہ رول کی پٹیاں ہیں کچھ میں تھوڑ دیر پہلے بنا رہی تھی لیکن وہ لائٹ چلی گئی تھی تو اندھیرہ ہو گیا تھا یو پی ایس کے اتنی لائٹس نہیں چلتی تو یہ ابھی میں اس کی رولز بنا رہی ہیں اس کو میں فریز کروں گی آگے بس یہ تھوڑا سے لگا لیے یہ میدے کا اور اندے کی سفیدی کا میں پیس بناتی ہوں دیکھیں ایسے یہ دیکھیں اندے کی سفیدی کا اور میدے کا میں پیس بناتی ہوں ایسا کر کے ایسا اگر یہ پھٹی بھی ہے تو کوئی بات نہیں وہ دوبارہ اس سے کور ہو جاتی ہے دوبارہ جب رول کرتے ہیں اس میں سے دیکھیں یہ اندر سے تھوڑی سی پھٹ گئی تھی لیکن جب میں نے اس کو رول کیا تو اسی طرح سے سارے رول میں بناوں گی اور اس کو میں فریز کروں گی اور کچھ ٹینا آج میں فرائی کروں گی افطاری کے لیے دوسری طرح یہ جو میں نے بنایا تھا اس کے میں رول بناوں گی اور میں پس پٹیاں پڑی گئی ہیں باقی یہ جو ابھی جو یہ میں نے اس کا رول کا مسالہ ہے اس سے میں نے تھوڑا سا الگ کر لیا تھا یہ مسالہ اس میں میں یہ ڈالوں گی یہ اندے ہیں یہ سوری اندے نہیں ہیں یہ آلو ہیں آلو ہیں یہ ہری مرچے اور یہ پودینہ ہے دیکھیں یہ کتنا تازہ پودینہ ہیں یہ میرے گھر کے پیچھے کھیت ہیں کے پی کے اکوڑا خٹک میں میں اپنے ہوم ٹاون کراچی سے اکوڑا خٹک آئی نہیں ہوں کچھ دنوں کے لیے تیرے کتنا تازہ ہے میں بس دیری دیری میں منگواتی ہوں یہاں پیچھے سو اتنا ہے کہ ہم لوگ جیسے آپ تو روزے ہیں ہم لوگ رمضان کے بغیر ہم اس کو سلاب میں اتنے بہت بہت سارا ڈالتے ہیں اس میں اس میں میں یہ ہرہ دھنیا ڈالوں گی ہرہ دھنیا ڈالوں گی اور یہ پودینہ ہے روزے ہیں بس تھوڑی سی باتیں در ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں یہ میں اس میں یہ ملا رہی ہوں ابھی اس میں میں ابھی ایک انڈا ملاوں گی اور نمک کیمے میں اپنا نمک ہے تو میں آلو کے حساب سے میں تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں یہ ابھی میں اس مسالے میں میں نے جو آلو میں لائچے ہیں پہلے تو کیمہ بنا ہوا ہے اس میں نمک ہے اس میں سبزیاں بھی ہیں پیاز ہے اور وہ بھی ہے بن گوبی بھی ہے اس میں میں نے آلو ڈالے ہیں اب اس میں میں یہ دو ٹیبل سپون بریڈ کرمز ڈال رہی ہوں بریڈ کرمز یہ ہوتا ہے کہ آلو جو اپنا پانی چھوڑتا ہے تو وہ اس کو چوس لیتا ہے ابزار کر لیتا ہے اب اس میں میں یہ ایک انڈا ملا رہی ہوں اس کے میں ابھی کباب بناوں گی اور پھر میں سب ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گی یا کیمہ کے جو رول بنائے تھی وہ میں نے فریز کر لیے ہیں ایک کباب بھی فریز کیا میں ہیں اور اسی طرح سے آپ بھی بنائیں یہ جو منس میں نے بنایا تھا کیمہ کا رول کے لیے تو اس سے میں نے بچا کے اس میں پھر میں نے آپ بھی ضرور بنائیں یہ میں نے کچھ فریز کیا میں پڑے ہوئے ہیں کچھ یہ میں نے نکال کے ویڈیو بنانے کے لیے رکھ لیے ہیں کیونکہ بہت سخت گرمی ہے کوئی چیز بننا رکھ ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے جی آپ بھی ضرور بنائیں اور مجھے چینل زائکہ کے پی کے کوکنگ اینڈ ویلوگ کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ میرے پیج کو لائک کریں اور کمنٹس کرنا ہو نہ بھولیں اب ضرور کمنٹس کریں ٹھیک ہے جی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ